what's up guys my name is Adnan today I am back again with a new video so guys آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ MSI player کو کس طرح سے download کر سکتے ہیں download کرنے کے بعد آپ نے کس طرح سے install کرنا ہے اور install کرنے کے بعد guys MSI player کی working کے مطلق جتنی بھی tips اور tricks ہیں تو وہ تمام میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں guys ویڈیو میں فردر میں آپ کو بتاؤں گا کہ MSI player کو download کرنے کے لیے system کی minimum requirements کیا ہونی چاہیے تو ویڈیو کو start send تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس تمام process کی اچھی طرح سے سمجھا سکے تو چلیں guys ویڈیو start کرتے ہیں یہاں پہ guys ویڈیو کو start کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے MSI player کی minimum system requirements کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم operating system کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس اگر windows 7, windows 8 یا پھر windows 10 ہو تو آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم processor کی بات کریں تو intel اور AMD کا جو dual core processor ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ لگا ہو تو آپ اس کو easily run کر سکتے ہیں guys اگر ہم RAM کی بات کریں تو at least آپ کے پاس 2GB RAM ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ ہو تو آپ کو performance میں اور بھی زیادہ experience اچھا مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم hard drive کی بات کریں مطلب آپ کے پاس کتنی storage free ہونی چاہیے تو at least آپ کے پاس 5GB تک free storage space ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم graphic card کی بات کریں تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی آپ کو graphic card کی ضرورت نہیں پڑتی جسٹ آپ کے جو graphics drivers ہوتے ہیں وہ update ہونے چاہیے تو چلیں guys اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اسے کس طرح سے download کرنا ہے اور کس طرح سے install کرنا ہے اس کے لیے آپ نے simply یہ کرنا ہے کہ جو بھی browser آپ کے system میں install ہوگا تو simply آپ نے وہ browser open کر لینا ہے یہاں پہ browser کو open کرنے کے بعد simply آپ search bar میں type کریں گے MSI app player جیسے guys یہاں پہ آپ MSI app player type کرنے کے بعد search کریں گے تو فرص نمبر پہ آپ کے پاس MSI کی official website www.msi.com کے نام سے مل جائے گی تو simply آپ نے اس website کو open کر لینا ہے guys اس website کا link میں آپ کو description میں پروائیڈ کر دوں گا تو simply آپ description میں جانے کے بعد اگر اس link پہ click کریں گے تو آپ اس page پہ redirect ہو سکتے ہیں تو جیسے آپ اس page پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک download کا option دکھائی دے گا تو simply آپ نے download پہ click کر دینا ہے جیسے guys آپ download پہ click کریں گے تو جو اس کی exe file ہے جو کہ only 3 mbs کی ایک file ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس download ہو جائے گی جیسے یہ file ہمارے پاس download ہوگی تو simply کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے browser کو کر دینا ہے close browser کو close کرنے کے بعد this pc یا پھر my computer کو open کریں گے اور یہاں سے ہم آجائیں گے download والی tab میں یہاں پہ guys یہ جو file ہے یہ ہمارے پاس zip میں آتی ہے اس کو unzip کرنے کے لیے آپ کو win rr یا پھر 7 zip کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے سسٹم میں already install ہو تو well and good اگر install نہ ہو تو آپ نے chrome یا پھر google پہ جا کے اسے download کر لینا ہے اس کے بعد simply guys آپ اس file پہ right click کریں گے right click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک option ہوگا extract here کا تو simply آپ نے extract here پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ extract here پہ click کریں گے تو اس کی ایک exit file ہمارے پاس extract ہونے کے بعد show ہوگی اس پہ آپ نے again right click کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس second number پہ ایک option ہوگا run as administrator کا تو simply آپ نے اس پہ click کر دینا ہے جیسے guys آپ msi player کی exit file پہ double click کرنے کے بعد اپنے system سے allow کریں گے تو کچھ ایسا interface آپ کے سامنے دکھائی دے گا اگر آپ install now پہ click کرتے ہیں تو یہ directly آپ کی local drive c میں install ہونا start ہو جائے گا by default لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے کسی دوسری drive میں install کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہوگا customize installation کا تو simply آپ لوگوں نے customize installation پہ click کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک folder والا icon دکھائی دے گا تو آپ لوگوں نے folder والے icon پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کی جتنی بھی drives ہوتی ہیں وہ show ہوں گی تو جس بھی drive میں آپ اسے install کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے وہ drive اور folder چوز کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے وہ folder چوز کرنے کے بعد ok پہ click کریں گے اور then یہاں پہ finally آپ کے پاس ایک option ہوگا install now کا تو simply آپ نے install now پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ install now پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس downloading والا process start ہو جائے گا یہاں پہ guys اگر ہم اس کے file size کی بات کریں تو یہ 526 mbs کی files ہیں جو کہ within some seconds ہمارے پاس download ہو جائیں گی یہ depend کرتا ہے آپ کے internet connection کی speed پہ جتنی internet connection کی speed زیادہ ہوگی تو اتنی ہی جلدی یہ downloading والا process complete ہو جائے گا تو چلیں guys یہاں سے میں ویڈیو کو تھوڑا سا fast کرتا ہوں تاکہ ویڈیو سے ظلم بھی نہ ہو اور تمام process بھی میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے describe کر دوں یہاں پہ guys msi app player completely install ہو چکا ہے جیسے یہ install ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس home screen پہ اس کا ایک shortcut بھی دکھائی دے گا اور جیسے یہ launch ہوتا ہے تو کچھ ایسا interface آپ کے سامنے دکھائی دے گا یہاں پہ guys جو ہمارے پاس msi app player ہے تو اس میں آپ کو android version nugget والا مل جاتا ہے اس میں اگر آپ google play store sign in کرنا چاہیں تو یہاں پہ sign in کر سکتے ہیں یا پھر i shall do it later پہ click کر کے آپ بعد میں بھی sign in ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ user guide provide کرتے ہیں یہاں سے آپ نے next next کرتے جانا ہے اس کے بعد done پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس my games اور game center کا option مل جاتا ہے my games میں آپ کے پاس google play store کا option بھی ہے اور یہاں پہ اگر آپ system apps پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس settings اور browse اور دوسرے features وغیرہ مل جاتے ہیں تو یہاں سے simply آپ google play store پہ sign in ہونے کے بعد جو بھی game یا جو بھی application آپ اس میں install کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily install کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ simply sign in پہ click کریں گے اور اپنی کسی بھی valid gmail id اور password کے تھو یہاں پہ sign in ہو سکتے ہیں یہاں پہ guys اگر آپ لوگ کو sign in کرنے میں کوئی بھی problem آئے تو ویڈیو کا link میں آپ لوگ کا description میں provide کر دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی check out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ guys MSI app player کی best settings جو بھی ہیں low end pc کے لئے تو اس کی ویڈیو کا link میں میں آپ لوگ کو description میں provide کر دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی check out کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ low end pc میں اس کی کس طرح سے settings کو کر کے free fire کو easily کھیل سکتے ہیں تو guys پھر بھی اگر آپ لوگ کا MSI app player کے related اگر آپ کا کوئی بھی question ہو یا کوئی بھی query ہو تو آپ نیچے comment section میں mention کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر comment کا timely answer کر سکوں تو guys اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دیں اگر youtube channel پہ نہیں ہوئے تو channel کو subscribe کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں تب تک اللہ حافظ